شیطان کا بسوسہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ بسوسہ نہیں آتا سب کو یا یہ مایوسی کی قیفیت نہیں آتی میری تو نہیں سنی جا سکتی معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لئے دعا کر دیں اپنے لئے خود کیا کرنا تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رکھنا ڈالتا ہے خلل پیدا کرتا ہے کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے ایک اپنایت کا تعلق پیدا کرتا ہے ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے اور مانگتا انسان کس سے ہے جس پر مان ہوتا ہے جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیرخواہ ہے میرا بھلا کرنے والا ہے انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا اچھا یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہراست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہے یا اللہ فلان چیز مجھ کو دے دے اس کے کئی اداز ہو سکتے ہیں ایک تو یہی براہراست کسی خاص چیز کا سوال کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے بندوں سے سوال کرنا برا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو وہ عبادت کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک تعلق ہے نا وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر گزرتا ہے اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسئلکا کہہ کے دعا مانگتے یہ جتنی مسلم دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسئلکا برابر سوال کا لفظ ہے لیکن کچھ دعایں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر دی جاتی جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے مانگا کچھ بھی نہیں بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر دی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے کہ آپ تو سب سے بڑھ کے رحم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک سٹائل ہے اسی طرح کوئی ذکر کر دینا مثلا استغفار پڑنا اب استغفار پڑنے والے کے لیے کتنی خوش خبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے ایک طلب کا انداز ہے لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے اسی طرح دروش شریف پڑنا اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر دس رحمتیں فرماتے ہیں یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے اب دروش شریف پڑنا جو ہے باعث برکت بھی ہے عبادت بھی ہے ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں صبح شام کی دعاوں میں آپ دیکھئے آپ پڑھتے بسم اللہ اللہ علیہ دل رمہ اسمہی شیعن فیل ارد و لا فی السماع و ہوا السمیع العلیم یہ صرف ذکر ہے اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دے چیز کو مجھ سے دور کر دے نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے جو کلمات ہیں مسلن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی ان قدیر عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ اب اگر دیکھا جائے تو اسے تو کوئی دعا کی بات نہیں یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ مانگیں کچھ نہیں بس صرف ذکر کرتے رہے اس کا بڑھ کے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب یہ دعا تو نہیں یہ تو ذکر ہے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی کتاب کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا علم حاصل کرنا یہ ایسے عامال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر انسان کے لئے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی طالب علم کے لئے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لئے دعائیں کرنا عرش والے فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لاکر اچھے کام شروع کر دیں تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی اسی طرح مدد مانگو صبر اور نماز سے ٹھیک ہے نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتے کہ انسان مو سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی وَقَالَ رَبُّكُ مُدْعُونِي اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو اور پکارنے کے کئی انداز ہیں دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے چپکے چپکے پکارنا بھی آتا ہے اونچی آواز سے پکارنا بھی آتا ہے اکیلے پکارنا بھی آتا ہے سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا بھی آتا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی مجھے آدھے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور تواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی تو نفل کے بعد میں سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا تھا اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی سے نہیں کبھی سنی اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا میں نے کہا یاللہ میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فساہت ہے نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا جو کچھ یہ مانگ رہا مجھے بھی یہی دے دے میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاوں میں تو اسی لئے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا کے کریم خلاصہ ساری عبادت کا اوپر کا حصہ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کیا میں دعائیں سکھائیں صویرے جو آنکھ کھلتی ہیں صویرے کے آگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے اس کی بھی دعا ہے اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا اچھا یا برا جس کے لئے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود ہے یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لئے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو کہیں پہنچو تو مانگو نہیں کہیں بھی مانگو دن کو مانگو یا رات کو مانگو کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو چلتے پھرتے مانگو یا چھپ کے چھپ کے مانگو مو سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے کسی بھی طرح مانگ سکتے ہو کہیں بھی مانگ سکتے ہو کچھ بھی مانگ سکتے ہو اس لیے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور آپ کو بتا ہے کہ ربکم یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں رب تو ساری مخلوق کا ہے کافر کا رب بھی گوئی ہے خواہ وہ مانے یا نہ مانے اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی بھی سنتا ہے اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو کسی نے اس پر ظلم کیا ہو تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے خواہ وہ مسلمان نبی ہو اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں مسلم، نون مسلم سب کو سب کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی قیفیت آتی ہے لیکن یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو وہ تو گناہگاروں کے بھی سنتا ہے اس لیے بعض وقت لوگ جو مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں ہماری نہیں سنی جائے گی تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس ہو کے کہاں جائیں گے سننے کس سے مانگنی جائے گو ان کو بھی پکارنا چاہیے خوا کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہو کیسی بھی حالت میں ہو اور اس کے لیے بھی مانگنا چاہیے حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے اس کی صحت کے لیے اس کی ہدایت کے لیے اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے یا مزرات عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضرور ہی ہدایت دے تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی اس کی بھی قبول کر لی گئی اس نے کہتا قیامت تک کے لیے مجھے محلت دے کہ میں انسانوں کو بٹکا سکو تو اللہ تعالی نے کہا چاہو تو میں محلت دی گئی اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی سب کی ہو سکتی شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں ہاں جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا وہ تو بس صرف ایک پرس پورا کر رہا ہے وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا بس کچھ عدب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے گناہ کی دعا نہ کرے غلط کاموں کی دعا نہ کرے اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو دعا میں جندبازی نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے استجبلکم میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی بعض وقت تو انسان کو بلکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے بعض وقت وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے یعنی ہمارا تعلق اتنا محدود ہے نا ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے ہم سب کچھ اللہ تعالی نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو گئے اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی سی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے ہیں اس کی ساری اٹرکشن ختم ہو چکے ہوتی کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اٹرکشن ختم نہ ہو جائے یہ جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے جو پرانی نہ ہو جائے لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے جو ہر دم نیا لگتا ہے ہر دم زندگی دیتا ہے خوشی دیتا ہے سکون دیتا ہے ایک راحت ملتی ہے یہ پرانا نہیں ہوتا